بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھا خیر خیر سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل آج میں لے کے آئیوں آپ کے لئے چکن تکا ہانڈی جس کے لئے مجھے چاہیے سب سے پہلے ایک کلو چکن دو کھانے کی چمچ دائی دو کھانے کی چمچ لے سنیتر کا پیسٹ چکن تکا مسالہ اس پر ضرورت جتنا آپ کو سپائیس زیادہ رکھنا ہے تو آپ اس میں دو بھی یوز کر سکتے ہیں پیک اگر کم رکھنا ہے تو اس کو آپ حاف یا ایک بھی یوز کر سکتے ہیں سویا سوس دو کھانے کی چمچ چلی سوس دو کھانے کی چمچ مینگر یا سرکہ جو ہے وائٹ وہ بھی دو کھانے کی چمچ تو آئیے چلتے ہیں اس کی میرینیشن کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم مینگر یوز کریو نیشن چکن تکا مسالہ آپ کو اسی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں دہی جو ہے وہ اس طرح تھک ہونا چاہیے پانی والا نہیں ہونا چاہیے موسیقی ملتے ہیں آپ سے گھنٹے کے بعد ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گھنٹا ہو گئے چھکن ہمارچت سے مرینیٹ ہو گئے مٹی کی ہانڈی لیے میں نے اور اس میں میں نے تقریباً ڈیٹ کپ کے قریب آئل ڈالا ہے اس کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیئے اب میں اس کو چھکن کو اس میں شامل کروں گی چھکن شامل کر کے میں اس کو اچھے سے فرائے کرنا ہے تیز آنچ کے چھکن تھوڑا فرائے ہو جائے گا تو پھر میں اس میں یہ بچہ و مسالہ بھی ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً آدھا گھنٹا گزر چکا ہے اور دیکھیں ہمارا چکن تکا ہانڈی تقریباً تیار ہو گئی ہے ابھی مزید ہم نے اس کو پانچ سے دس منٹ فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں وارل شوڑ دیا ہے مسالہ خوشک ہو گئے بلکل ہمارا اگر آپ اسٹیج پہ سپائسیز آئیٹ کرنا چاہ رہے ہیں گرین چلی وغیرہ تو آپ اس میں ایڈٹ کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس میں میں کٹی ہوئی دو سے تین ہری مرچیں شامل کر رہی ہوں اور بھاری کٹا ہوا تھوڑا سا دھنیا یہ میں شامل کر رہی ہوں اب اس کو مکس کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ زبردستی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں مٹی کی ہنڈی میں ملاتے وقت آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ چکن یا بیب جو بھی بنار اس میں لگے نا اگر ضرورت یہ لگ گیا نا تو پھر سارا ذائقہ جو خراب ہو جائے گا کھانے کا نہیں رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہانڈی اب ہمارے ہتے ہیں ہماری دن ہو گی ہے تیار ہو گی ہے بالکل اب تم نے اس کے سارے مرے اور شدید کرنے کا ذائقہ اس میں شامل کرنے کے لئے ہم اس میں کوئلے کو گرم کیا ہے اور پھر سامنے کے سارے مرے گ puree چ AB benefici کوئلہ میرا گرم ہو رہا ہے اپا چانئے چھوٹے سی اس میں نے چھوٹے پ labeling آپ چاضین کھانے کا آید towns už کس ہی میں decision بھی آپ سو دیکھ سکتے ہیں ہیں ہانڈی کے اندر ایکھ دییا اب میں کوئلہ گرم ہو جائے تو پھر میں اس کے اوپر رکھ کے اس کو کور کر دوں گی پانچ سے دس میڈے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے رکھ دیا اس کے اوپر اب میں نے اسی میں سے اوائل دیا ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں اس کے اوپر ڈالوں گی میں فوراں سے میں اس کو کور کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ منٹ ہو گئے ہمارے تو ہم اس کو زبردست ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری خوشفو آ رہی ہے بہت ہی مسئے کا لگ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجیو جی ہماری چکن تکہ ہنڈی بلکل تیار ہے امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو یہ میری ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیا کریں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ